حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم وہ عرض کریں گے حاضر ہوں تیار ہوں اور ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے وہ فرمائے گا جہنم جانے والوں کو نکال دو وہ عرض کریں گے جہنم جانے والے کتنے ہیں وہ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے اس وقت بچے بڑے ہو جائیں گے ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے وہ ایک کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بشارت ہو کیونکہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا جبکہ یاجوج ماجوج ہزار ہوں گے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ ایک چوتھائی جنتی تم ہوگے ہم نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت میں ایک تہائی ہوگے ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ نصف جنتی تم ہوگے ہم نے اللہ اکبر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمام لوگوں میں اتنے ہوگے جتنے سفید بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال یا کسی سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال ہوتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ مومن کو قریب کر لے گا اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا کر فرمائے گا کیا تم فلاں گناہ پہچانتے ہو کیا تم کو فلاں گناہ یاد ہے وہ عرض کرے گا رب جی جی ہاں حتیٰ کہ جب وہ اسے اس کے گناہوں کا احتراف و اقرار کرا لے گا تو وہ شخص اپنے دل میں سوچے گا کہ وہ تو مارا گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تیرے گناہ ماف کرتا ہوں اسے اس کی نیکیوں کی کتاب یعنی آمال نامہ دے دی جائے گی البتہ کفار اور مشرقین تو انہیں ساری مخلوق کے سامنے بلائے جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا سن لو ظالموں پر اللہ کی لانت ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی پھر فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن خلق کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی پھر فرمایا دو چیزیں مو اور شرمگاہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ